موسیقی ہیلو نمستے سسرکالدہ بسواگت ہے آپ کا کرلی ٹیرو ٹیپل فو کی ایک اور پککار ریڈنگ میں جہاں بات کریں گے کہ آپ کے اچھے کرموں کا یونیورس آپ کو کس طرح ایڈوانٹش دے گا کس طرح اوارڈ دے گا ہم جو بھی کرم کرتے ہیں وہ اچھے یا برے کی کیاٹگری میں آتے ہیں and what are your karmas bringing to you your good karmas آپ کے اچھے کرموں کا یونیورس آپ کو کس طرح سے اوارڈ دے رہا ہے وہ کن بینفیٹ سے آپ کو نواز دے گا کن اچھے کرموں کی وجہ سے آپ کو یہ چیزیں مل رہی ہیں اس کے ساتھ کیا بلیسنگز آئیں گی کب تک آپ کو ان کرموں کا ریزلٹ آتا ہو اپنی فیور میں دکھے گا یہ ہم سب جانیں گے آج کی پکاکار ریڈنگ سے تو ہمیشہ کی طرح یہاں پہ 3 پائلز ہیں کیونکہ اوارڈ کی بات ہو رہی ہے تو definitely trophies کی image تو ہونی ہی چاہیے تھی right so یہاں پہ 3 images ہیں 3 trophies کی shape میں تو جو بھی image trophy آپ کو اپنی طرف attract کر رہی ہو آپ اسے اپنی pile select کر لیجے if you have already selected your pile ہم pile 1 کے ساتھ چلیں گے 2 and 3 کے time stamps آپ کو نیچے description box میں مل جائیں گے so see you there hi pile number 1 جنہوں نے بھی first trophy کو choose کیا ہے بات کریں کہ آپ کے لئے universe کیا لے کے آرہا ہے as a good karma for you تو آپ کا پہلا karma جو مجھے یہاں پہ دکھ رہا ہے آپ نے بہت سہا ہے سہا ہے اور اس time پہ آپ نے بھگوان پہ وشواس رکھا ہے آپ نے محنت کی ہے اور بھگوان پہ وشواس رکھا ہے کبھی complain نہیں کی ہے آپ نے surrender کیا ہے ہمیشہ کہ اشور تو دیکھ رہا ہے تو سب جانتا ہے میرے بھگوان تو سب جانتا ہے my universe you know everything اور میں یہ چیز کرتے جاؤں گا آپ کہیں پہ بھی ہو میری دیوے شکتی میرے کو جو دیکھ رہا ہے اوپر سے تو جانتا ہے کہ میں کس چیزوں سے گزراؤں آپ نے اتنا surrender کر کے دکھایا universe کو آپ نے ہر چیز کے لئے اتنا زیادہ سمرپت کیا ہے خود کو کہ آپ تکلیفوں میں بھی تھے تو بھی آپ نے بھگوان کو یاد کیا آپ نے محنت کی ہے آپ نے کبھی وائننگ نہیں کی ہے کہ میرے ساتھی کیوں ہوتا ہے ایسا ہی ہوتا ہے ویسا ہی ہوتا ہے اگر کی بھی ہے تو وہ اس level کی نہیں کی ہے کہ آپ نے اشور کو سارا قصور دے کے خود ارام سے بیٹھ گئے ہو آپ نے لگتار محنت کی ہے ہر برائی تکلیف میں آپ نے اشور کو یاد کیا ہے ہر اس وجہ سے آپ نے اتنا confidence بھگوان میں دکھایا آپ نے اتنا confidence universe میں اس کی energy میں دکھایا ہے تو universe آپ کو کہہ رہا ہے کہ thank you so much اتنا confidence میری طرف دکھانے کے لئے ایشور بھگتی میں lean ہونے کے لئے مجھ میں شردہ وشواز بنائے رکھنے کے لئے اور اس لئے وہ آپ کو bless کر رہا ہے وہ bless کر رہا ہے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ جو آپ کو protect کر کے رکھیں گے اگر آپ کو لوگوں نے misuse کیا ہے لوگوں نے آپ کے ساتھ چھل کپڑ کیا ہے لوگوں نے آپ کو ترسایا ہے چاہیے office politics family politics کچھ بھی ہو friendship politics کچھ بھی طریقے politics you are being blessed with the kind of people who are going to support you آپ کی ڈھال بن کے کھڑے ہونے والے لوگ آپ کو support کریں گے آپ کو انفیٹ آپ کے office space میں بھی ایک رتبہ ملے گا جہاں پہ آپ ان سب toxicity اور negativity سے دور ہو جاؤ گے so currently اگر کسی negativity میں بیٹھے ہوئے ہوا تو آپ اس negativity سے نکال رہے ساتھ ہی ساتھ میں آپ اس negativity کے ساتھ تو نکل رہے اور لوگ بھی آپ کو ایک نولیج کر دیں کہ یہ کتنا سنت آدمی ہے اس کے ساتھ بھرا ہوتا رہا اور اس نے چون تک نہیں کی اس نے کچھ بولا بھی نہیں تو لوگوں کو آپ کی سچائی دکھ رہی ہے اور جنہوں نے آپ کے ساتھ گلت کیا ہے ان کی بھی سچائیاں باہر آنے والی جس وجہ سے when people will know how good of a kind of a person you are people will start getting attached to you اور ان لوگوں کو چھوڑ دیں گے جنہوں نے آپ کو دکھ دیا جنہوں نے آپ کو تکلیف دی ہے مجھے یہ situation آپ کی لائف میں maximum to maximum within the two years آتے ہوئی دکھ رہی ہے universe آپ کو پتھ پتھ گائیڈ کرے گا کہ آپ اپنی سچائی لوگوں کو شوہ کریں لوگ اس چیز پر بلیو بھی کریں گے جنہوں نے آپ کی سچ حل کپٹ کیا ہے جنہوں نے آپ کو torture دیا ہے ان کی سامنے آئے گی مجھے نیچے کومنٹ سیکشن میں لوگوں کی طرف سے ایک سٹار کا ایموڈی چاہیے تاکہ میں مینیفیسٹ دس ٹھنگ کمک فور یو اس سون ایس پاس سب دن ٹک کے ریڈنگ کے لئے چینل کو سبسکرائب کر رکھے گا با 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 ہائی آپ کے لئے دو بلیسنگ ہی یونیورس کی طرف سے مانو ڈبل دھماکہ ہو رہا ہے آپ کے لئے اچھے کرموں کا سو فرسٹ اف اسی چیز کو لے بہت بڑا کانگراجولیشن ہے آپ لوگوں کے لئے اور س تاک اچھے کرموں کا یونیورس یہاں آپ کو ریزلٹ دے رہے رہے ہیں فریلانس کرے رہے بزنس چلا رہے ہیں دو کام ساتھ کرے شاید گھر کا کام بہت دیکھتے ساتھ ساتھ میں باہر کام بھی دیکھ رہے ہو like you are not just focused on one thing but you are focused on multiple things together so universe has acknowledged it universe sees کہ آپ کتنے serious ہو اپنے کام کو لے کر آپ کی dedication کو universe ہاتھ ہے آپ اس level کا آپ dedicated ہو کہ آپ اپنے ساتھ کیا صحیح کر رہے اور اپنے ساتھ آپ کیا غلط کر رہے آپ اس چیز کو بھی کبھی کبھی بھول جاتے ہو جو کہ صحیح نہیں ہے that is not counted as a good karma but yes it is counted as a good karma کہ آپ انہیں serious ہو تو universe نے آپ اس چیز کو appreciate کرتے ہوئے آپ دے رہا ہے یہ blessing کی آپ کی life میں finally یہ چیزوں کو آپ کو کس طرح سے prioritize کرنا ہے وہ آپ کو بہت صاف ساف دکھنے لگ جائے گا for example میں آپ فریلانس بھی کرتے ہیں اور آپ فول ٹائم بھی کرتے ہیں آپ کو سمجھ نہیں آرہ کہ میں فول ٹائم پہ ستھک رہا ہوں یہ stable job ہوتی ہے یا میں فریلانس پہ سکے اس طرح کا clarity اس طریقے کا planning composure آپ کے دماغ میں آرہ ہے وہ سمجھ آرہی اور universe آپ کو یہ سمجھ دے گا with lots of angel numbers with lot of angel signs آپ کو ایسا دیکھے گا ساتھ ساتھ میں جیسے ہی آپ یہ permanent decision لیں کہ مجھے R ہو نہ ہے یا پار ہو نہ ہے آپ 2 چیز ساتھ ساتھ manage کر رہے ہیں اب جیسے ہی finally ایک trust gamble کھلو گے نئی let's stick to the option number B تو جیسے آپ option B پہ stick کرو گے درو مت آپ کی flight ہے کیونکہ card literally flight ہے اڑان ہے دو cards leap and flight اڑان ہے چھلانگ ہے اور چھلانگ اچائی کی طرف ہے یہ چھلانگ آپ کی بھڑوتری کی طرف ہے you are just going to go up not down so don't چیزیں بہت صحیح ہو رہی ہیں جہاں تک میں بات کروں یہ karma کا award آپ کب تک ملے گا تو cards کہہ رہے ہیں بھی آپ ہی نے اس کو pause پہ کر رکھا ہے کیونکہ آپ decide رہے جیسی آپ decide کر ہو گے یہ award آپ کی طرف آت ہوا دکھنا آپ کو شروع جاگا کیونکہ universe already آپ کو science دے رہا ہے بات آپ science کو ڈھنگ سے calculate نہیں کر پا رہے so the arts are saying ki science جو ہو رہے ہیں ان کو calculate کر ان کو سمجھو اور decision low as as you take their decision you are going to see these blessings coming up on you okay pile number two so please please آپ اپنا time نکالیے ان calculations کو کریں in fact میں بھی manifest کروں گی آپ جو بھی آپ انجل لک science ملتے ہیں ان کو پتھے سے انٹرپریٹ کر پائے تو اس کے لئے مجھے پچاننا ہوگا کہ آپ ہیں پائے نمبر 2 اور ڈروپ کر رہی مجھے 2 سٹار ساکہ can manifest this thing for you till then take care and next bigger card رہنگ کے لئے channel کو subscribe کو رکھے گا bye bye hello my pile number 3 جنہوں نے 3rd trophy کو choose کیا ہے پات کریں آپ کو universe کس karma کریں گران کر رہا تو universe کہہ رہا ہے کہ تمہارے کرم بہت اچھے تھے بیٹا اب ٹائم ہے فرانٹ فوٹ پہ کھیلنے کا so yes وہ اس لئے ہے کیونکہ universe نے دیکھا آپ کے کرم کو آپ کیسے ہمیشہ لوگوں کا ساتھ دیتے ہو آپ لوگوں کی ہمیشہ سپورٹ بن کے رہتے ہو in fact خود سپورٹ بن کے رہتے ہو کبھی مین ہیرو نہیں بننے کا سوچ تو آپ کا یہ سیلف لیسنس نیچر ہے نا یہ یونیورس کو بہی بہت پسند آگیا ہے اور اس نے آپ کے اچھے کرموں میں اس کے آگینسٹ آوارڈ ریجسٹر کر لیا ہے کیونکہ آپ کے لئے جب بلیسنگ آرہا ہے چیز کھولو اور سٹارٹ کرو تو ایم جس گیو ایگزامپل ہے سپوز آپ ایک بیوٹیشن ہیں اور آپ بہت بڑی بیوٹی سلون میں کام کرتی ہیں آپ نے اچھا سکل سیکھ لیا ہے اور آپ کی وجہ سی مہا پر زیادہ کلائنس آتے ہیں سب کچھ سہی ہے آپ سکتے آپ خود بھی اپنا سلون کھول سکتے ہو آپ وہ کلائنس خود بھی بنا سکتے ہو کیونکہ آپ سب چیزیں کر سکتے ہو کیونکہ آپ سب سکتے 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 آپ سکتے سکتے پر اپنے کروانس کو نگیتیو کرنا پر اس چیز کو اپریشیٹ کرنا کہ آپ میں کتنی کوالیٹی ہے آپ میں کتنا سکل ہے آپ میں کتنا انٹلیکٹ ہے کہ آپ ان چیزوں کو بہت کلیر لے اور بہت اچھے سے آپ سے اپنے حساب سے کر سکتے ہو چیزے چاہتے ہو وہ ہوں گی اگر آپ سیم آسوسییشن میں سیم آگنیزیشن میں جوڑے رہنا ہے گو ان آس فور ریز گو ان آس فور سیلری ہائی کیونکہ وہ ڈیزر کرتے ہو بہت سیل فنیس نیس کے ساتھ آپ نے کام کر لیا ہے اب جا اپنا حق مانگو the only cards are saying you hair is کہ time آگیا ہے آپ کو حق ملے پر اس کے لئے آپ خود حق مانگنا پڑے گا پہلے تھوڑا سا جتنا جو اور شور سے لگے ہو ہو جاؤ پوائنٹر بناو اپنا ہنگ وک کرو کی تاکی کل کو جب سامنے آپ اپنا آئیڈیا ری پریزنٹ کرو کی مجھے hike چاہیے کیوں چاہیے کس طرح سے چاہیے تو آپ بتا سکو اگر آپ اپنے الگ ہو ہے تو کہا سے آپ کی فنڈنگ آئے گی کہا سے آپ کا بزنس سیٹ پوگا پلان کر سکو تو پوز پورا پلاننگ کرو اور دو اپنا آئیڈیا پیچ کرو سکس آپ کی ہے اوکی سو یور کار ماز آر اوار دنگ کیوں تو کم آن در فرن سٹیج تیک اوار بکا سکو دیزر آیا ہے سو یہ سپائل نمبر ثری یہ ہے آپ کی ریڈنگ آپ کے لئے ون مور تنگ کار چیز کب کر کار کار رزولٹس تک سٹارٹ ہو جائیں ٹھیک ہے یہ سپائل نمبر ثری ہے آپ کی ریڈنگ میچے کمن سیکشن میں 3 سٹارز دروپ کرنا تاکہ ایک ایک نمبر سکتا جب بھی پلاننگ کلئے پاوز کا ٹائم لے آپ سارے پوائنٹ نوٹ کر لیں تاکہ you can prove yourself the worth you موسیقی